مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام تاریخ نو جمادی اور آخر 1445 ہجری مطابق 22 رسمبر 2023 حصوی خطیب فضیلت الشیخ صالح بن عبداللہ بن حمید حفظہ اللہ موضوع پردہ پوشی میں فرد و معاشرے کی پاکی ہے ترجمہ با آواز حفظ الرحمن تینی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو ثواب و عجر کو کئی گناہ بڑھاتا ہے گناہ و معصیت کو معاف کرتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا صبح و شام ملنے والی پہہم نعمتوں اور نوازشوں پر شکر بجالاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مویقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جسے میں قیامت کے دن کے لئے جمع کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ مقام محمود شفاعت عزمہ اور عالم منشور والے ہیں اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو اندھیری راتوں میں چاند اور ستارے ہیں تابعین پر اور ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو جب تک ستارے چمکتے بجھتے اور سیارے گھومتے رہیں اما بعد میں آپ کو اے لوگو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ آپ پر رحم کرے اور جان لو کہ اللہ اپنے بندے کو دو نعمتیں عطا کرتا ہے شکر اور یاد دلانے کے لئے خوشحالی کی نعمت اور صبر و تذکیہ کے لئے بدحالی کی نعمت تو اے اللہ کے بندوں خوشحالی میں شکر گزار اور بدحالی میں راضی ہونے اور صبر کرنے والا بندہ بنو اور جان لو کہ اللہ صرف بھلائی کے لئے ہی کسی چیز کو مؤخر کرتا ہے اور صرف بھلائی کے لئے ہی کسی چیز کو روکتا ہے اور صرف بھلائی کے لئے ہی مصیبت نازل کرتا ہے اس لئے غمگین یا مایوس نہ ہو کیونکہ آپ کے کریم و منان رب کی جانب سے صرف خیر ہی آتا ہے اور جان لو کہ اگر دنیا ہساتی ہے تو رولاتی بھی ہے اگر وہ خوش کرتی ہے تو ناخوش بھی کرتی ہے دنیا کا آنا دھوکہ ہے اور اس کا رخصت ہونا صدمہ ہے اس کے حالات یقصہ نہیں رہتے اور اس میں بچنے والے محفوظ نہیں رہتا ہے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کے زندگی دھوکے میں نڈال دے اور شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ دوزہ خوالوں میں ہوں مسلمانوں اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ رحمت یہ ہے کہ اس نے بندوں کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے جس میں اس کے دین دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بہتری ہے اور دین کو اس فطرت کی حفاظت رہنمائی اور محذب کرنے والا بنایا ہے اللہ کے بندوں انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اس میں سے اس کا پرداداری کو لازم پکڑنا اس کو پسند کرنا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے انسان فطرتاً اپنے جسم کو حتیٰ کہ اپنے اور اپنے بہت قریبی لوگوں کے سامنے بھی دھاپنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے عامال و اخوال کو ظاہر کرنے میں اس وقت تک تعمل کرتا ہے جب تک کہ اسے ظاہر کرنے کا مناسب وقت نہ آجائے انسان اپنی فطرت کی وجہ سے ناپسندیدہ افعال اور الفاظ کو خوف شائستگی اور شرم کی وجہ سے چھپاتا ہے بھائیو اللہ تعالی نے بنی آدم کو پردہ اور لباس کے ذریعے دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے اسی طرح انہیں زیب و زینت سے شرط بخشا ہے جب شیطان نے آدم و ہوا علیہ السلام کو بہکایا اور ان دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو سزا یہ ہوئی کہ دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے رو برو بے پردہ ہو گئیں پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے رو برو بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سریح دشمن ہے ہاں یہ شیطان کا کام تھا اللہ اس پر لعنت کرے اللہ نے آدم کی اولاد کو اس خبیح فعل سے خبردار کیا اللہ عز و جل کا فرمان ہے اے اولادِ آدم شیطان تم کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کے شرمگاہیں دکھائے مسلمانوں کی جماعت مخلوقات میں سے صرف انسان ہی ہے جو سطر پوشی کرتا ہے لباس پہنتا ہے اور زیب و زینت اخیار کرتا ہے جب اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے تو وہ اپنے اوپر سے اللہ کا پردہ ہٹا دیتا ہے اور برائی اور بے عبروی میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے شرمگاہوں اور چھپانے کی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے بلکہ شاتیو رحمہ اللہ کا قول ہے سطر پوشی ان عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس امت کو عطا کی ہیں پھر فرمایا اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی آدمی رات کو گناہ کرتا تو صبح وہ اپنا گناہ اپنے دروازے پر لکھا ہوا پاتا یہی بات ان کی قربانیوں سے متعلق بھی تھی کہ جب وہ ان قربانیوں کو پیش کرتے تو آگ قبول ہونے والے کو جلا دیتی اور جو قبول نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتی تھی اور اس سے گناہ کرنے والا بے نخاب ہو جاتا یارے بھائیو اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کے ذریعے پردہ پوشی کو محکم کر دیا ہے اس نے انسان کو بتا دیا ہے کہ اسے اپنے جسم اپنے عمال اور جذبات میں کیا چھپانا چاہیے اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اسے کیا ظاہر کرنا اور کیا نہیں ظاہر کرنا ہے اور اس کو ظاہر کرنے اور چھپانے کی حدیں بھی بتا دی ہیں بلکہ اللہ نے پردہ پوشی کو خوبصورتی سے جوڑ دیا ہے لباس کی خوبصورتی لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے لباس کی خوبصورتی بدن کی عزت و وقار سے عبارت ہے اور تقوی کی خوبصورتی روح اور احساسات کے وقار سے عبارت ہے پردہ پوشی سے معاشرے کی پاکیزگی برقرار رہتی ہے اس کا دھانچہ اور وقار باقی رہتا ہے لہٰذا کانوں کو فہش باتیں سننے سے بچایا جاتا ہے اور برے مناظر سے آنکھوں کو پھیر آ جاتا ہے پردہ پوشی سے گمراہی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں فترے کے عوامل غائب ہو جاتے ہیں اور برنگیختگی کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں دوستو پردہ پوشی اہل علم کے بقول مسلمان کا اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا اپنی شرمناک باتوں اور سرزد ہونے والے کرتوتوں کو چھپانا اور لوگوں کے سامنے انہیں بے نقاب نہ کرنا ہے ساتھ ہی اسے یہ بھی مطلوب ہے کہ وہ شرمندہ ہو اور توبہ و استغفار کرے پردہ پوشی چھپانے بچانے اور حفاظت کرنے کا نام ہے پردہ پوشی عدب حکمت ذوق اور احساسات کی نزاکت سے مربوط ہے یہی سے شرمگاہ کو سو اح کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کو اس کا کھلنا برا لگتا ہے جیسے جب دوسرے لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں تو اپنی حیاء کو ٹھیس پہنچنا انہیں برا لگتا ہے بھائیوں نیک ہونے کی عظیم ترین نشانیوں میں سے بندے کا اپنے بھائی کے عیب کو چھپانا اپنے بھائیوں سے اس کا اچھا گمان رکھنا اور لوگوں کے عیبوں کو چھوڑ کر اپنے عیب میں اس کا مشغول لہنا ہے اس لیے اے اللہ کے بندے لوگوں کے گھروں میں پوشیدہ باتوں سے بچا رہے اور تجسس اور توہ میں لگنے سے دور رہ کیونکہ یہ تیرے دین اور لوگوں کے اخلاق کو بگارنے والا ہے غیوت اور چغرخوری کبیرہ گناہوں میں سے صرف اسی لیے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے پردے چھاک کرتی ہیں اور ان کے رازوں کو پھیلاتی ہیں بھائیوں سوشل میڈیا ایسے کمزور دل لوگوں کا غیر شریفانہ میدان ہے جو مومنوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں بلکہ ان میں بعض لوگ تو اپنی معاصیت کو ریکارڈ کر کے پھیلاتے ہیں یہ غفلت اور بے توفیقی کی قبیل سے ہے اس کا رب اس پر پردہ ڈالتا ہے اور وہ اللہ کے پردے کو کھول دیتا ہے گھناؤنی اور شرمناک چیزیں باہمی رابطے کے وسائل موبائلوں اور سیٹلائٹ سکرینوں سے پھیل رہی اور عام ہو رہی ہیں نہ ان کے پاس روکنے والا دین اور نہ باز رکھنے والا اخلاق ہے لا حول والا حوت اللہ باللہ وہ بری باتوں کو بہت سننے والے ہیں بگاڑ کی خبروں کو بہت زیادہ نقل کرنے والے ہیں افواہوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تانہ و تشنیع کردار کشی اور عیبوں اور برائیوں کو بے نغاب کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلد دعوات سے بری بات کرنے کو پسند نہیں فرماتا ان جیسی گندگیوں کو نشر کرنا اور پھیلانا ایک خطرناک آفت ہے بگاڑ اور بگاڑ پیدا کرنے میں اس کی اثارات ہیں حدیث میں آیا ہے تم اگر لوگوں کی پوشید آباتوں کے پیچھے پڑھو گے تو انہیں بگاڑ دو گے یا قریب ہے کہ انہیں بگاڑ دو گے اس سے لوگوں کا آپسی اعتماد ختم ہوتا ہے اور دل باہم نفرت کرنے لگتے ہیں دیمار نفس عیبوں کی سماعت اور لغزشوں کے تطبعوں سے لذت محسوس کرتے ہیں محفلوں میں پیش پیش ہوتے ہیں اور ویب سائٹس کے میدانوں کو بھرتے رہتے ہیں یہ وہ افراد جو لوگوں کو گناہوں کا مظاہرہ کرنے اور تصویروں اور کلپوں کو پھیلانے کا جری بناتے ہیں ان پر بڑا گناہ اور عظیم بوجھ ہے اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے دیکھو تو کیسا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں لوگ اس وقت تک بھلائی میں ہیں جب تک وہ چھپانے والے اور چھپائے گئے ہوئے ہیں وہ اس وقت باہم محبت اور علفت کرنے والے ہیں جب تک ان کے درمیان پرشیدہ باتیں نظاہر ہوں اور ان میں عیب اور گناہ نہ پھیلیں اس لئے سوشل میڈیا میں اخباری ویب سائٹوں اور ذاتی اکائنٹوں کے مالکان اور تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی اور مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کو چھپا کر ان کی کمیوں کو دفن کر کے اور ان کے رازوں اور عیبوں کو پھیلانے سے گریز کر کے اللہ سے ڈریں مسلمانوں تاکہ صحیح انداز سے پردہ پوشی ہو اور اس کے مقاصد پورے ہوں اس لئے اسلام نے کچھ احکام اور آداب مقرر کیے ہیں ان آداب میں سے لوگوں سے ان کے گھروں ان کے آرام کے اوقات اور ان کی تنہائیوں میں اجازت تلوی کا مقرر کیا جانا ہے ان آداب میں سے مردوں اور عورتوں کا نگاہ پست رکھنا ہے مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں پردہ پوشی کے آداب میں سے یہ ہے کہ شریعت نے مرد اور عورت کی شرمگاہ کی حد مقرر کی ہیں اور اسے چھپانے کا حکم دیا ہے اور آداب میں سے ہے کہ خطاکاروں اور گناہوں میں پڑھنے والوں کے ناموں کی تصریح اور وضاحت نہ کی جائے اور گناہ کی ماہیت کی چھانبین نہ ہو اور آداب میں سے ہے کہ گناہگار سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے بلکہ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بات اللہ کے اس قول میں شامل ہے ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہوں آداب میں سے ہے کہ گناہ میں پڑھے اپنے بھائی کے لیے استقامت اور درستی کی دعا کی جائے اور اسے رازدارانہ نصیح کی جائے اور اسے تنہائی میں روکا جائے اور پردہ پوشی کی وجہ سے بہتان کی حد مشروع کی گئی ہے تاکہ عبرو عام چارہ نہ بن جائے پردہ پوشی کی حفاظت کے لیے اللہ نے دنیا و آخرت میں انہیں عذاب شدید کی وعید سنائی جو بدکاری اور بے حیائی کی نشروعشات چاہتے ہیں اللہ عز و جل کا فرمان ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے عرضو بند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہیں بھائیوں اسورتی میں سے یہ ہے کہ پردہ اور زینت کو جوڑا جائے کہ پردہ زینت کو کبر و فخر کی جانب مائل ہونے اور جسم کو حقید سمان بنانے سے روکتا ہے جو کہ مضموم بے پردگی کا باعیت ہے اور زینت پردہ کو بے وقع رہیت اور اس بات سے روکتی ہے کہ نفس کو پاکیزہ چیزوں سے روکا جائے جو محرومی کا سبب ہے اور اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور پردہ اور زینت کے بیچ توازن سے ذوق جمال و عدب اور تربیت کا پتا چلتا ہے اس پر سب سے جامع انداز میں درات کرنے والی بات میاں بیوی کے رشتے کے زیرے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو جو پردہ زینت جمال پاکیزگی اور اچھی طرح سے لطف اندازی کو شامل ہے مسلمانوں سنت میں حیاء اور پردہ پوشی کو باہمجور کر بیان کیا گیا ہے حدیث میں اللہ تعالیٰ حیاء اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے حیاء کو پردہ پوشی سے جورنی کی وجہ یہ ہے کہ جو عیبوں کو پھیلانے برائیوں کو پھولنے اور پوشیدہ کو منکشف کرنے میں لگا ہو وہ اس معیوب کا کام کو تب ہی انجام دیتا ہے جب وہ حیاء کا پردہ چاک کر لے اور عیبوں اور پوشیدہ امور کے یہ حیاء والے ہی پردہ پوشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایدم کی اولاد ہم نے تمہارے لباس پیدا کیا جو تمہاری چرمگاؤں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقویہ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں اے اولادِ ایدم شیطان تم وہ کسی خرابی میں نرال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا ایسی حالت میں ان پر عباس پی اتروا دیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں دیکھائیں میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے تمہارے دنیا کے تمام لوگوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں خرار و سنت کے راستے پر چلائے بے شک کوئی بخشنے والا ہمیں حالبان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو اپنی شان میں عظیم اور اپنی بادشاہت میں غالب ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں جس کی نوازش و احسان ہم پر مسلسل ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے عرابہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں بندہ جو ظاہر کرتا ہے اور جو اس کے دل میں ہے وہ سب جانتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ نے رسالت پہنچا دیا امانت ادا کر دی دین کو خائم کیا یہاں تک کہ اس کے ارکان ثابت ہو گئے اس کی امانتیں بلند ہو گئیں اللہ کے درود و سلام اور پرکت نازل ہو آپ پر آپ کی آروہ صاحب پر جو آپ کے انصار و مددگار ہیں تابعین پر اور ان کی اچھی طرف پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ ہمیشہ رہنے والی سلامتی نازل ہو اما بعد مسلمانوں پردہ عظیم نوازش اور بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ تعالی اسی لوگوں پر قل دے تو وہ بے نخاب ہو جائیں گے کوئی اپنے بھائی کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھے گا اور دشمنی اور نفرت پھیل جائے گی ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے جان لو کہ اگر لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی تمہاری پردہ پوشی کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں اور اگر اللہ نے تمہاری جو پردہ پوشی کر رکھی ہے اسے ظاہر کر دے تو کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ کوئی کسی کی سنے گا سفیان بن عینہ کا قول ہے اگر اللہ عز و جل نے سطر پوشی نہ کی ہوتی تو ہم نہ کسی کے پاس بیٹھتے اور نہ کوئی ہمارے پاس بیٹھتا زنور رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ نے کس طرح صبح کی تو انہوں نے جواب دیا دو عظیم نعمتوں کے درمیان پتا نہیں کس کا شکر دا کروں وہ اچھائی جو ظاہر کر دی گئی ہیں یا وہ عیب جسے چھپا دیا گیا ہے جہیہ بن معاذ اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے کہتے اے میرے معبود تیری ذات کتنی کریم ہیں اگر فرما برداریاں ہیں تو تو ہی آج اس کی توفیق دیتا ہے اور اس پر مدد کرتا ہے اور کل تو اسے خبول کرے گا اور ثواب سے نوازے گا اور اگر گناہ ہوتا ہے تو آج تو اس پر پردہ ڈالتا ہے اور کل تو اسے بخش دے گا تو ہم اطاعتوں میں تیری نوازش اور تیرے خبول کرنے کے درمیان ہیں اور گناہوں میں تیری پردہ پوشی اور مغفرت کے بیچھ ہیں اللہ کے بندو اللہ کا تخویہ اختیار کرو اور جان لو کہ گناہوں اور لغزشوں پر پردہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی سنگینی کو کم کیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کا ارتکاب کرنے اور اس سے دہرانے کی دعوت دی جا رہی ہے بلکہ یہ توبے کا دروازہ کھولنا اور لگتار معاصیت سے دلوں کو پاک کرنا ہے اسی طرح پردہ پوشی کا تخوضہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کے مرتقب کو تنہائی میں نہ ٹوکھا جائے اسی طرح جو بیلا روک ٹوک کھل لم کھلا گناہ کرنے والا ہے ایسے شخص کی پردہ پوشی نہ کی جائے اور جس سے معاشرے کو نقصان پہنچے اور جو عمن کو سبوتاز کرے ایسے لوگوں کی پردہ پوشی نہیں کی جائے اسی طرح جو منشیات کی اسمنگلنگ کرے اور اسے فروغ دے یا جادو اور کوہانت کرے یا جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہے اور ان کے اتحاد کو ہلانا چاہے اور جو اپنے فسق و فجور کا اعلان کرے تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مضبوط موقع اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے ضرر سے بچا جا سکے ان کے شرق کو بے نقاب کرے سکے اور ان سے پہنچنے والے تک لیف کو دور کیا سکے اور ان کے معاملات کو سربراہوں تک پہنچا جا سکے اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال اور ہماری گابرانٹوں کو آمن سے بدل دے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنے نیجے سے قتل کی جائیں اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا